موسم سازگار ہونے کے سبب کشمیر کے کسان کافی خوش ہے بہتر فصل سے کسان زیادہ منافع کی امید کر رہی ہیں دیگر فصلوں کے ساتھ اس سال کشمیر میں سیپ کی بھی اچھی خاصی پیداوار ہوئی ہے مطادقی ملک میں سیپ کی سب سے زیادہ پیداوار جمہو کشمیر میں ہی ہوتی ہے ساؤت اور سینچرل کشمیر کی طرح نورت کشمیر کے بارمولہ سوپور میں بھی سیپ کی خاصی پیداوار ہوتی ہے اس کے علاوہ گلمرگ میں دھانکی بھی پیداوار ہوتی ہے کیسر ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مقامی کسانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سیزن میں پشلے نقصان کی تلافی ہوگی بہت سارے لوگ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹوں میں زیادہ رج بھی نہیں ہوتا ہے جو بھی ہمارے زمیندار بائی لوگ ہیں وہ ابھی اپنی کھیتوں میں بہت بیزی رہتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر ٹیلرس خالی زمین جو کھیتی باڑی کرنے کے کام میں لگے ہوئے لوگ بھی سارے اسی میں بیزی رہتے ہیں اور اس بار ہمیں موسم نے بھی کافی اچھا ساتھ دیا موسم بھی اچھا رہا اور ابھی کچھ دس پندہ دنوں کے بعد ہم پنیری لگانے کا کام بھی شروع کریں گے اس میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ موسم اچھا رہے اور ہمارا جو یہ زمینداری کا سیزن ہے یہ اچھا رہے اگرچہ ہم اگری کلچر اور ہارٹی کلچر سیکٹر کی بات کریں گے یہاں پر کسان وغیرہ جو ہے مختلف طرح کے کاموں میں اس وقت کافی زیادہ مشغول جو ہے وہ نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے جس طرح سے سکرین کے ذریعے بھی آپ دیکھ پائیں گے اس وقت مختلف طرح کے جو اگری کلچر اور ہارٹی کلچر ایکٹریٹیز میں یہاں کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیزی نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے وہی جب ہماری یہاں پر عام لوگوں یا کسانوں سے بات چیت ہوں ان کا کہنا ہے کہ اس بار کافی زیادہ خوش ہے ہم اور موسم نے بھی اس بار ساتھ دیا ہے پادرڈار کیسر ٹی وی گل مرک کشمیر